اسلام علیکم ابرارشید آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہے اور میری آپ سے وہی ریکویسٹ ہے اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کرلیں اور جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پیس کریں اس وقت میں آپ کے ساتھ مخاطب ہوں دبائی کی فضاؤں سے بلکہ آپ یہ کہہ لیں کہ دبائی کے ایک ہوتل سے آپ سے میں نے ذکر کیا تھا کہ جلد ہی آپ سے دبائی میں ملکات ہوگی اگرچہ یہ کوئی تجربہ جو ہے اس دفعہ دبائی آنے کا کوئی اتنا زیادہ خوشکوار نہیں دا اس کی وجوات میں آپ کو بتاتا ہوں کافی زیادہ جیسے کہتے ہیں کہ ڈسکمفرٹ رہی بہت زیادہ بے رامی رہی تھکان بہت زیادہ تھی آپ کو بھی میرے چہرے سے تھکان محسوس ہو رہی ہوگی سب سے پہلے تو آپ کو میں بتاؤں گا کہ وہی حسب معمول ویزٹ ویزا لیا اسی میں انشورنس تھی اور انشورنس کے جو اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہیلت انشورنس اس میں تین ہزار ہیلت انشورنس کے تھے اور باقی پندرہ ہزار اس کے ویزے کے ویزا لیا اس کے بعد ابت آباد سے کوویڈ نائنٹین کا ٹیسٹ کروایا چوہتائی لیب سے سات ہزار پانچ سو پانچ روپے انہوں نے لیے اچھی بات چاہی تھی کہ پڑھتالیس گھنٹے کے اندر اندر مجھے کوویڈ نائنٹین کا ٹیسٹ مل گیا لیکن تھوڑی سی ایک تکلیف دے بات یہ تھی کہ جو میرا خیال ہے کہ ابت آباد میں جو ان کے جو سٹاف ہے ٹیکنیکل سٹاف ہے شاید وہ اتنا تجربہ کار نہیں ہے کہ جس طرح انہوں نے یہ کوویڈ کا ٹیسٹ کیا بڑا ہی تکلیف دے تھا اس کے برعکس جب میں دبئی میں میں نے وہی ٹیسٹ کروایا تو وہ آسانی سے ہو گیا اتنی زیادہ تکلیف محسوس نہیں ہوئی جبکہ کچھ لوگوں کا تجربہ کچھ ڈیفرنٹ ہے وہ کہتے ہیں جی کہ دبئی میں زیادہ تکلیف دے عمل ہے اینیویز اسلام آباد پہنچ گئے وہاں پہ آسانی سے امیگریشن وغیرہ ہو گئی وہی ایمرٹس کے کاؤنٹر پہ انہوں نے جب چیک کیا کوویڈ حالانکہ مجھے ویزے میں ہیلت انشورنس کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ میرا جو ویزا تھا جو میری ٹکٹ تھی اس میں کوویڈ تھی کوویڈ نائنٹین اور اس کی علاج یا کارنٹین ہوئی رہا تھا ایمرٹس کا ٹکٹ اگر آپ لیں اور تیس اکتوبر سے پہلے فلائے کریں تو یہ آپ کو یہ سہولت ایمرٹس مہیا کرتا ہے بہرحال جی جہاز میں ایک تکلیف دے عمل تھا میں ابھی یہ کہوں گا کوئی بہت ہی آپ کا انتہائی ضروری امپورٹنٹ کام ہو کوئی جاب ہو کوئی بزنس ہو تو آپ آ سکتے ہیں لیکن میرا حیال جس طرح کی صورتحال سے میں گزراؤں ایسی صورتحال میں میں کسی کو بھی سجسٹ نہیں کروں گا کہ وہ اس طرح کے حالات میں یہاں پر آئیں اب آپ خود سوچ لیں تقریباً تین سوہ تین گھنٹے کی فلائٹ اور ادھا پونہ گھنٹہ تو آپ کو پہلے جہاز میں بیٹھنا پڑتا ہے پندرہ بیس منٹ اس کے لینڈ کرنے کے بعد بیٹھنا پڑتا ہے یہ تقریباً ساڑھے چار گھنٹے کا جو عذاب مسلسل تھا اپنے چہرے پہ ماسک پہنا ہوا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ بڑے محس سن رہا تھا جی کہ ایمریٹس نے درمیان والی سیٹ خالی چھوڑ رہا ہے کھچا کھچا آپ یہ سمجھ لیں کہ جس طرح ہمارے ہیں وہ لوکل پبلک ٹرانسپورٹ جو ہوتی ہے نا گاڑی جس طرح اس کو بھر دیتے ہیں بالکل ایسی صورتحال تھی جہاز میں مجھے تو کوئی سیٹ خالی نظر نہیں آئی اور پس یہی تھا کہ آپ نے ماسک پہننا ہے فوڈ میں انہوں نے کچھ چھوٹے چھوٹے ٹین اور چھوٹے چھوٹے جو باکسز جوز کے ڈبے وہ دینے شروع کر دیا اس کے بعد جب دبئی اترے تو وہی صورتحال کہ آپ کو جناب پہلے تو آپ کو جہاز میں ہی ایک فارم دے دیتے ہیں کہ جی اس فارم کو آپ فل اوٹ کریں اس میں لکھا ہوتا ہے آپ کا نام پاسپورٹ نمبر ای میل ڈیٹ اپ پرد کانٹیکٹ نمبر وغیرہ وغیرہ جب آپ وہ دے دیتے ہیں پھر اس کے بعد آپ کو ایک ٹیسٹ کی کٹ دے دی جاتی ہے پھر دوسری جگہ آپ جاتے ہیں وہاں پہ ایک کیون بنے ہوئے ہیں وہاں پہ آپ کے ٹیسٹ ہوتے ہیں ٹیسٹ ہونے کے بعد پھر آپ وہ جو ڈاکومنٹس ہیں آپ کے وہ جو کووڈ نائنٹین کے جو آپ وہاں سے سیڈیفکیٹ وغیرہ لے کے آتے ہیں وہ آپ کو سبمیٹ کروانا پڑتے ہیں ایک کاؤنٹر پہ پاکستانیوں کے لیے ایک الگ کاؤنٹر بنا ہوتا ہے اس کے بعد پھر آپ امیگریشن پہ آتے ہیں امیگریشن پہ بس پہ معمول امیگریشن ہوتی ہے آپ کی اور بس ایک عجیب سی فیلنگ تھی میں کافی مرتبہ دوگئی آیا ہوں انشاءاللہ فیوچر میں یہ آپ کے ساتھ یہ ایکسپیرنس شیئر کروں گا کل عجیب سی فیلنگ تھی وہ یہ تھی کہ ایک ویرانی نہیں ہوتی جس طرح کسی بھی ائرپورٹ پہ وہاں پہ جہاں پہلے چیل پیل ریل پیل لوگوں کا آنا جانا آج مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ پتہ نہیں اس علاقہ اور بہت سے دبئی ائرپورٹ کے ٹرمینل تھری پہ بہت ہی ایسے حصے ہیں ایسے پورشنز ہیں جن کو انہوں نے بند کر دیا ہے عارضی طور پر یا مکمل طور پر بہت سی ایسی ایٹنگ پلیسز ہیں ریسٹورنٹس ہیں شاپنگ کی جگہیں ہیں کیونکہ جب آپ آرائیول پہ آتے ہیں تو آپ ساتھ ساتھ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ڈپارچر میں جو ٹیوٹی فری جو کے ایریا میں جو شاپس ہیں وہ تقریباً بند ہیں کوئی ایک آج شاید دکان کھلی اور جیسے یہ کافی شاپ ہو یا اس طرح اور وہاں پہ بھی کوئی سوشل ڈسٹنس ایک چیز میں نے نوٹس کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو کہتے ہیں کہ جی آپ نے دو میٹر یا چھے فوٹ سے زیادہ آپ نے رکھنا ہے فاصلہ رکھنا ہے اس فاصلے کو میں نے ابزارب کرتے ہوئے ائرپورٹ پہ کسی کو بھی نہیں دیکھا میرے سمیت possible ہی نہیں ہے بس ایک کندے کے ساتھ دوسرے کا کندہ جڑا ہوا تھا یہ تھا کہ لوگوں نے ماسک پہنے ہوئے تھے کچھ لوگوں نے گلابز بھی پہنے ہوئے تھے لیکن جو سماجی فاصلے والا جو سین ہے وہ مجھے کہیں نظر نہیں آیا ائرپورٹ سے باہر نکلے تو وہی ٹیکسی ٹیکسی سٹینڈ بھرے ہوئے ہیں سواریاں نہیں ہیں مسافر نہیں ہیں جو شخص مجھے لے کے آیا اس نے مجھے بتایا کہ جی اس صبح یعنی میری فلائٹ اگر لینڈ کی ہے صبح گیارہ بجے اور میں باہر نکلا ہوں ایک بجے تو وہ مجھے بتا رہا تھا جی کہ وہ ساڑھے دس بجے سے یا دس بجے سے یہاں پہ ٹیکسی سٹینڈ میں انتظار کر رہا ہے کسی پیسنجر کا سواری کا اور وہ مل نہیں رہی تو حالات بہت خراب ہیں بہت خراب ہیں کہتا جی میں بارہ گھنٹے صبح تین بجے سے لے کے دن کے تین بجے تک ٹیکسی چلاتا ہوں اور پہلے اگر میری دن میں سو درم کی دہاری لگ جاتی تھی اب حالات یہ ہیں کہ کسی دن چالیس درم بجتے ہیں کسی دن پچاس درم بجتے ہیں یعنی وہ کمپنی کا کمیشن ملا رہا دے کے اسی طرح جب ائرپورٹ سے باہر نکلیں تو میں نے دیکھا کہ وہی جو امارتیں ہیں جن میں پہلے زندگی نظر آتی تھی اب وہ ایک ویرانے قبرستان کا منظر پیش کر رہی ہیں نہ انسان نہ انسان کے اثار ہیں وہاں پہ جگہ جگہ لکھا ہوا ہے کہ یہ جگہ یہ رینٹ پر دستیاب ہے رینٹ پر لینے والا کوئی نہیں ہے تو بہت بورے حالات ہیں اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہ جی پابندی یہ ہے کہ جب تک آپ کا کووڈ نائنٹین کا ٹیسٹ نہیں آتا یعنی میرا آپ نے اپنے ہوتل کے کمرے یعنی ہوتل کے پرمیسس سے باہر نہیں نکلنا یعنی آپ ہوتل کے ریسٹورنٹ میں جا سکتے ہیں نیچے لاوی میں جا سکتے ہیں لیکن یہ ہے کہ آپ ہوتل سے باہر نہیں جا سکتے اور اگر آپ باہر نکلے اور پکڑے گئے تو آپ پر کافی زیادہ جرمانہ بھی ہو سکتا ہے اب یہ ساری صورت حال ہے آپ دیکھ لیں پتہ نہیں اب یہ اونٹ کس کروٹ پیٹھتا ہے لیکن دو دن کہتے ہیں کہ اٹھالیس کھنٹے بہت کچوبی کھنٹے کے اندر اندر بھی یہ ٹیسٹ آ جاتا ہے اس کے لئے آپ کو ایک اپلیکشن کوویڈ نائنٹین ڈی ایکس بی کے نام سے ڈاؤنلوڈ کرنا پڑتی ہے وہاں پہ جب آپ اپنے موبائل کا نمبر دے دیتے ہیں اس پر بھی میسج آ سکتا ہے لیکن بہتر ہے کہ آپ کوویڈ نائنٹین کی جو اپلیکشن ہے اس کو آپ ڈاؤنلوڈ کر لیں تو آپ کے لئے کافی سہولت ہوگی کہ جو ہی ٹیسٹ آئے گا آپ کو پتہ چل جائے گا آپ اس کو چیک بھی کر سکتے ہیں کہ جی میرا ٹیسٹ رپورٹ کب آئے گی تو بس یہ ہے کہ ابھی آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک خودساختہ قسم کی قید ہے ہوتل سے باہر نکلنے کے کوئی معاملات نہیں ہیں اور مجھے تو زیادہ ترس ان لوگوں پہ آتا ہے جو بیچارے وہاں سے آتے ہیں اور جن کے پاس فارنٹین کرنے کے لئے آئیسولیشن میں اپنے آپ کو رکھنے کے لئے مناسب جگہ بھی موجود نہیں ہیں مناسب آپ سمجھ رہے ہیں شیرنگ میں رہتے ہیں ایک کے کمرے میں تین تین افراد پتہ نہیں وہ کس طرح گزارہ کرتے ہوں گے اب یہ میں ہوتل والوں سے میں نے بات کی ہے وہ کہتے ہیں جی عام طور پر چوبیس سے چھتیس کھنٹوں میں ٹیسٹ آ جاتا ہے لیکن چھتیس کھنٹے بھی بہت زیادہ وقت ہے اب آپ ہوتل میں ہی بیٹھے رہے ہیں لیکن ایک چیز میں آپ کو بتا دوں میں جہاں پہ ٹھہرا ہوں اس کے گرد و نوا میں کافی زیادہ بزنسز تھی جو میں باہر نکل کے میں نے دیکھا یا جس وقت میں ہوں میں نے دیکھا اس تمام بزنسز جو ہے نا وہ بند ہو چکے ہیں دکھ ہوتا ہے انسان کو اور ایک جگہ بالکل میرے ہوتل کے سامنے ایک جگہ ہے میں وہاں پہ کچھ کھانے پینے کے لیے یا لانے کے لیے گیا کیونکہ میں یہ جو فائیو سٹار فور سٹار ہوتل کے کھانے کھا کے انسان جو ہے وہ تنگ آ جاتا ہے تو وہ ایک پاکستانی انڈین ریسٹورنٹ ہے میں اس پہ گیا تو اتر میں نے سب کا پوچھا میرے جاننے والے ہیں تو انہوں نے کہا جی سب چلے گئے ہیں یہاں ہوتل کی لابی میں ایک بندہ ریسپشن پہ بیٹھا ہوا ہے ایک بندہ جسے کنسیری یا بیلوائے کہتے ہیں وہ ہے اور اسی طرح اس ریسپشن پہ میں بات کر رہا ہوں وہ کہہ رہے ہیں جی سکسٹی پرسنٹ ہم نے لوگ جو ہے نکال دی ہیں ککھ ہیں ایویٹرز ہیں باقی جو لوگ تھے تو میرے بھائیو میں جو لوگ اس وقت دبائی کے اندر ہیں وہ تو میری اس بات کی گوائی دیں گی جو لوگ دبائی میں نہیں ہیں ان کو میں یہ بتانا چاہا رہا ہوں کہ حالات بہت خراب ہیں ہاں ایک چیز بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پہلے میرے پاس فرسٹ ہینڈ انفرمیشن نہیں ہوتی تھی آپ لوگوں سے سنی سنائی باتوں پر میں میں ریسرچ کرتا تھا اور میں آپ کے ساتھ اپنے ایکسپیرینسز شیئر کرتا تھا اب میرے ساتھ جو کچھ میں نے خود دیکھا ہے میں بڑی دیانتداری سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میں آپ کے ساتھ وہ شیئر کر رہا ہوں میری کوشش ہوگی میں آئندہ جب تک میں یہاں پہ ہوں روزانہ دو تین ویڈیوز میں اپلوڈ کروں اور آپ کو بتاؤں لوگوں سے پوچھوں کہ ان کی کیا ایکسپیرینسز ہیں آج ہی آج ہی مجھے ایک بندے نے بتایا جو کسی ہوتیل میں ایز سیکیورٹی گارڈ کام کرتا ہے تو اس نے مجھے بتایا اس نے کہا کہ جی آپ یقین کریں گے تین مہینے سے ہمیں ڈیڑھ سو یا دو سو درہم مہینے کی تنخواہ ملتی اور بس یہ ہے کہ رہائشتی بھی ہے اور شیئرنگ میں جو کھانا وغیرہ دے دیتے ہیں اب ڈیڑھ دو سو گرم کی تنخواہ میں کوئی شخص جوان فیملی والا بیوی بچوں والا کتنا گزارا کر لے گا بہرحال میں تو یہ ایک قسم کی دوبیل کے انٹروڈکٹری ویڈیو تھی دوسری بات یہ تھی کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں میرا بالکل بھی موڈ نہیں تھا تکاوٹ میں پچھلی گزشتہ رات بھی نہیں سویا پھر ائرپورٹ پہ جلدی آنا پڑا پھر وہاں آپ کی ائرپورٹ کی تکاوٹ پھر جہاز کی تکاوٹ آپ کس طرح سو سکتے ہیں جہاز میں جب آپ کے چہرے پہ ماسک پہنوں اکسیجن کی کمی ہو جاتی ہے اور بس یہ ابھی جو کمرے میں جتنی دیر میں بیٹھا ہوں تو میں ماسک نہیں پہن سکتا بلکہ اس کے علاوہ تو آپ جدر جاتے ہیں آپ کو ماسک پہننا ضروری ہے اور باہر جو مالز وغیرہ میں جانا بھی خطرے سے خالی نہیں ہے کیونکہ کووڈ نائنٹین کے جب تک آپ کا ٹیسٹ نہ آجائے آپ کو پبلک مقامات کے جانے سے منع کیا جاتا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ پاکستان میں ماسک کی ائرپورٹ کے اندر بھی اتنی زیادہ سختی سے پبندی نہ کی جاتی ہے نہ کروائی جاتی ہے جبکہ یہاں پر میں نے دیکھا ہے کہ اس کی بہت سختی ہے اور تھوڑا سا بھی اگر آپ کا ماسک جو ہے وہ آپ کی ناک سے نیچے ہو جائے تو فوراں کوئی نہ کوئی سیکیورٹی والا ائرپورٹ کا یا کوئی بھی سٹاف میمبر آپ کو اس کی یاد دلاتا ہے جی کہ آپ یہ ماسک جو ہے وہ اپنے ناک پہ کر لیں پورے چہرے کو اس سے ڈھام لیں بہرحال جی ویڈیو کافی لمبی ہوگی ہے انشاءاللہ امید ہے جب تک میں یہاں پر موجود ہوں انشاءاللہ آپ سے کب شب گفتگو ہوتی رکھی فی الحال اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت خدا آپ رجی